جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یار آئی کی ویڈیو رومانیہ ورک پرمڑ کے بارے میں ہے تو وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارچ کے اندر میں نے یہ بولا تھا کہ اپریل کے اندر ویڈا ریشو بہتر ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح ہی ہو رہا ہے اور دوسری یہ بات کہ جن کی ایمرجنسی میل رسیب ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ جترے بھی بندے جن کی ایمرجنسی میل رسیب ہوئی ہے ان کا ویڈا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کل ساتھ اپریل کو جتنے پاسپورٹ رسیب ہوئے جو ایمرجنسی میل والے تھے وہ سب کے سب کے ویڈے لگے ہوئے تھے تو ایک ایمرجنسی والے کے ساتھ بھی وہ ہمارے بہت عزیز ہیں ان کا تقریباً ایک بھی ویڈا نے ایجیکٹ ہوا تھا جو ایمرجنسی میل والے سب کے سب جو ویڈے تھے نا وہ تقریباً ان کی تھے دو چار باہر کے تھے واقعی سب کے سب ان کے تھے تو ان کے سب کے سب ویڈے لگے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپریل کے اندر جو انا ویڈا ریشو اچھا رہے گا تو اس طرح ہی ہو رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ جن کی ایمرجنسی میل رسیب ہوئی وہ کن کی ہوئی ہے بھئی آپ کو بتاتا چلو کہ جن کی ایمرجنسی میل رسیب ہوئی یہ ان بندوں کی ہوئی جن کا ہنڈر پرسنٹ جو انا انٹرویو پرفیکٹ ہوا جو انہوں نے انٹرویو بلکل کلیر جس چیز کا جباب جن جس کا سوال کیا اسی کا جباب ملا ان کا انٹرویو پرفیکٹ ہوا یعنی کہ انہوں نے ہنڈر پرسنٹ انٹرویو دیا تو ان کی میل جو انا چار پانچ دن بعد رسیب ہو گئی اور وہ پاسپورٹ رسیب کیا ویزا لگا ہوا تو اور دوسری یہ بات کہ اب یہ بھی ہے کہ اب جو انا بندے خود ہی جا کر رسیب کریں گے اپنے جتنے بھی پاسپورٹ لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی کچھ یہ ہمارے کل کی بہت افوائیں ہو رہی کہ بندے جا کر خود پاسپورٹ رسیب کریں گے تو ایجنسی والوں کا کوئی چکر نہیں بھئی ایجنسی والوں کا جو انا بندہ آپ کا امبیسی کے باری آپ نے لیزا لے کر آنا ہے پاسپورٹ پکڑ کر آنا وہ باہر کھڑا ہوگا اس نے پاسپورٹ پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی اس کے بندے ہوگیں تو وہ پاسپورٹ لے کر خود دیئے پھر بعد میں آپ نے پیمٹ کلیر کرنی ہے پھر پروٹیکٹر وغیرہ سارا کچھ اس طرح ہوگا اس طرح کام کا پروسیجر ہے تو باقی یہ تھی گوڈ نیوز ہے امید ہے کہ یہ آر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپریل کے اندر ویزا ریشو زبردست رہے گا آپ جو مین کام ہے نا وہ انٹرویو پر ووکس رکھے باقی تو نئے بندے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو نا ابھی وہ تو میں بعد میں کروں گا نا ٹھیک ہے لیکن مین جو بات لوگ جو ہے نا کہتے جی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ رومانیہ کنا کرے رومانیہ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ٹھیک ہے میں تو بھئی پہلے جس بندے کو بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ لیکن ہمارے الحمدللہ بندہ کوئی بھی اس طرح ظلیل نہیں ہو رہا ہے باقی اس بندے ہر بندے کے نصیب اپنے اپنے ہیں ٹھیک ہے تو باقی دیکھتے ہیں اللہ خیر کردے انشاءاللہ آگے کیا بنتا ہے لیکن امید ہے امید ہے کہ یہ بس جو انہوں نے کچھرا نکالنا تھا وہ نکال دیا ٹھیک ہے تو آگے کا جو ریسپونس ہے انشاءاللہ اچھا ہی آئے گا آپ اپنے انٹرویو پر فوکس رکھیں آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھ دے کر ڈیس آڈ مت ہوں کہ نہیں ہمیں ویزا نہیں ملے گا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو یہ اپنے اپنا انٹرویو بہتر کریں انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا ہنڈر پرسن ملے گا باقی نہیں بات ہے سربیہ والے یا سربیہ والے میں سربیہ والوں کو سب کو جو نا کیونکہ بہت ہزار میسج آتے ہیں ٹھیک ہے جن کا اوپر آجاتا ہے رپلائی وغیرہ ہو جاتا ہے لیکن جب میں بالکل فری ہوتا ہوں میں پھر سب کو رپلائی کرتا ہوں بھائی اڈوانس بھی ضروری ہے اور جب آپ کی اپائیمنٹ ہو کے ہوگی تو پھر آپ نے پوری پیمنٹ کرنی ہے اور بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہے اگر بینک سٹیٹمنٹ آپ رہیں کر سکتے ہیں ہم نہیں کرتے کر سکتے ہیں تو پھر آپ رابطہ کریں باقی اپائیمنٹ کا ایشو بن رہا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اپائیمنٹ مل جاتی ایسا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں انشاءاللہ ملے گی تو ہر بندے کا یہ سارا کچھ ہے یہ کام سارا لکھ پر ڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ کا جلدی ہوتا ہے آپ کا اپنا لکھ ہے جن کا لیٹ ہوتا ہے ان کا ان کے اوپر ہے یہ تو سارا کام جو نا لکھ کے اوپر ہے رومانیاں سربیاں بوسنیاں اور بوسنیاں کے تو ابھی وقت تک ورک پرمنٹ نہیں آئیں جب تک ورک پرمنٹ نہیں آئیں گے بوسنیاں کی نئی ڈیل نہیں ہو گئی تو اس لیے جو بوسنیاں والے ہیں ان کے ساتھ میری ماذرے تھے وہ بوسنیاں کا میسے کرتے میں سین تک نہیں کر سکتا تو اس لیے تھوڑا ویٹ کریں جب ورک پر مڑائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا اپنا کیار کے دعاوں میں جار رکھے اسلام علیکم رحمت اللہ